نئے لیفٹرن جنرل صاحب کو ایک نیا عوضہ ملا ہے بڑا ایک اہم کیس سامنے آنے لگا ہے سابق وزیراعظم کو علاج کے لیے بیرو نے ملک جانے سے روک دیا گیا ہے جناب آپ کے لیے ایک بری خبر ہے عمران خان صاحب کیونکہ سیل کے باہر سیکیورٹی جو ہے وہ مزید سخت کر دی گئی شاہد کا کانابازی اس حق میں نہیں تھے کہ جنرل فیض امید اس معاہدے پر دستخط کریں مگر جنرل فیض نے اسرار کیا پاکستان طریقہ انصاف ان کا بھی وہ موقف ہے جو اب نون لیک کا ہے اسلام کے ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین آنے والا دن جو ہے بڑا ایک اہم کیس سامنے آنے لگا ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہی عمران خان صاحب والا اور ملک ریاض والا جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے لیکن اس کی ڈیٹیلز تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پاکستان طریقہ انصاف نون لیک کا تو ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے چند دنوں کے اندر اپنا بیانیاں دے گے بیانیاں بدل گیا تھا اور وہ تھا اس معاملے سے ریلیٹڈ کہ جنرل باجوا کا اتصاب کرنا ہے یا نہیں لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف بھی جو ہے وہ اسی روٹ کے اوپر چلنا شروع ہو چکی ہے اور انہوں نے بھی تحیہ کر لیا کہ بھئی اس طرح کام نہیں چلے گا اور یہ اتصاب جو ہے اس کو آگے ہم نے نہیں چلانا میں تھوڑی دیر میں ساری ڈیٹیلز جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ایک نئے لیفٹرن جنرل صاحب کو ایک نیا عوضہ ملا ہے یہ معاملہ کیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے خبر دینے سے پہلے آپ سے ریکویسٹر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے صرف اب ہم تین ہزار سبسکرائبرز دور ہیں جناب سات لاکھ ستانوے ہزار سبسکرائبرز ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اپنے آٹھ لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ سے صرف تین ہزار سبسکرائبرز جو ہیں ہم دور ہیں تو آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے آل ویڈیوز پریس کیجئے اور ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کا بٹن پریس کر دیا کیجئے اس سے ہماری بہت حلپ ہوتی ہے اچھا جی سب سے پہلے جناب سابق وزیراعظم کو علاج کے لیے بیرو نے ملک جانے سے روک دیا گیا ہے ہمارے ویسے ایک سابق وزیراعظم تو علیڈی علاج کرنے کے لیے چند سال پہلے گئے تھے نواز شریف صاحب تو اب وہ 21 اکٹوبر کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ واپس آنے لگے ہیں لیکن ایک اور سابق وزیراعظم کو ملک چھوڑنے سے روک دیا گیا ہے وہ سابق وزیراعظم جو ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں بلکہ بنگلہ دیش کی وزیراعظم ہیں بنگلہ دیش کی حکومت نے آپوزیشن کی سب سے اہم رہنما اور دو مرتبہ وزارت عظماء پر فائز رہنے والی خالدہ زیا کو علاج کے لیے بیرونوے ملک جانے سے روک دیا ہے خالدہ زیا کی بنگلہ دیش ناشنلس پارٹی کے وکیل کیسر کمال نے حکومتی فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اٹھتر سالہ سابق کا وزیراعظم کو بیرونوے ملک جانے سے روکنا سیاسی انتقام ہے سابق وزیراعظم کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگست کے عوائل سے خالدہ زیا جگر کی بیماری سانس لینے میں دشواری اور زیابتی اس کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہے اور ان کو دل کی بیماری جوڑوں اور گھٹنے میں بھی تکلیف ہے لیکن اس کے باوجود حکومت ان کو جانے نہیں دے رہی اب نواز شریف صاحب جیسی قسمت سب کی تو نہیں ہو سکتی خالدہ زیا کے پاس وہ قسمت تو نہیں ہے جو نواز شریف صاحب کے پاس ہے اللہ انہیں صحت دے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جناب آپ کے لئے ایک بری خبر ہے اور بری خبر یہ ہے کہ سہمائی ایڈجسمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور نیپرا نے سہمائی ایڈجسمنٹ میں فی یونٹ بجلی تین روپے اٹھائیس پیسے مہنگی کرنے کی منظوری دی تھی وفاقی حکومت سے منظوری کے بعد نیپرا نے بجلی مہنگی کرنے کا اپنا فیصلہ جاری کر دیا ہے اور نیپرا نوٹفکیشن کے مطابق بجلی صارفین کو چھ ماہ میں اضافی ایڈائیگیاں کرنا ہوں گی بجلی صارفین اکتوبر دوہزار تہیس تھا مارچ دوہزار چوبیس تک یہ ایڈائیگیاں کریں گے تو بجلی جناب مزید مہنگی ہونے جاری ہے اور آپ کا بل جو ہے وہ بھی اب ٹکا کے آئے گا پہلے ہی لوگ بڑے پرشان ہیں بجلی کے بلوں سے پٹرول کی قیمتوں سے مہنگائی سے اوورال بہت تنگ آئے ہیں اب یہاں پہ یہ ایک اور بری خبر آگئی ہے لیکن ذاری بات ہے خبر تو ہم نے آپ کو دینی ہے آسا جی اب خبر جناب لیفٹرن جنرل صاحب کی جن کا میں نے آغاز میں ذکر کیا تھا تو لیفٹرن جنرل منیر افسر کو جناب چیرمن نادرہ مقرر کر دیا گیا ہے اعزاز صحیح صاحب نے ایکچلی یہ سٹوری دی تھی میرے خال میں یہ سب سے پہلے کریڈٹ ان کو جاتا ہے انہوں نے یہ سٹوری دی تھی سینئر صحافی ہیں انہوں نے یہ خبر دی اور آج یہ خبر جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے وفاقی وزارت داخلہ نے نئے چیرمن نادرہ کی تائناتی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے جس کے مطابق لیفٹرن جنرل محمد منیر افسر کی بطور چیرمن نادرہ تائناتی فلفور ہوگی لیفٹرن جنرل محمد منیر افسر پبلک پالسی اینڈ ناشنل سیکیورٹی مینجمیٹ میں ایمفل ہیں انہوں نے جیوگرافک انفرمیشن سسٹمز جی آئی ایس اور ریمورٹ سینسنگ میں ایمیس کیا ہے فوٹو میٹری کے ذریعے تیز رفتار جیوگریفائی ڈیٹا تخلیج سے متعلق ان کے مقالے پر انہیں صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا لیفٹرن جنرل محمد منیر افسر جی ایس کیو میں آئی جی کمیونکیشن اینڈ آئی ٹی تائنات ہیں اب ان کو چیرمن نادرہ جو ہے وہ تائنات کر دیا گیا ہے تو بڑی دیر سے یہ پوسٹ جو ہے وہ خالی تھی اور یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کو تائنات کیا جائے تو لیفٹرن جنرل صاحب جو ہیں ان کا نام آہ الٹیمیٹلی سیلیک کر لیا گیا ہے مولانا فضل امان صاحب جو ہیں جناب انہوں نے خوشاب میں جلسے سے خطاب کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پسپردہ کوئی اور ہوتا ہے مگر سیاستدان ہمیشہ عوام کے نشانے پر ہوتے ہیں قوم کو بتانا ہوگا بہت ہو چکا اب ووٹ کا فیصلہ نئی زاویہ سے کرنا ہوگا پارلیمنٹ کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے جن کو قرآن اور سنت سے دلچسپی نہیں ہوتی اندر سے مذہبی اقدار اور اوپر سے تہذیب کی حیاء ہونی چاہیے تو مولانا فضل امان صاحب نے جناب یہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے احسن اقبال صاحب مسلمی نون کے سینے رہنمہ انہوں نے انکشاف کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں حامد میر صاحب کے شو میں آئے تھے کل رات کو انہوں نے فرمایا دھرنا معایدے میں وہ اور اس وقت کے وزیراعظم شاہد کا کانابازی اس حق میں نہیں تھے کہ جنرل فیض امید اس معایدے پر دستخط کریں وہ جو فیض آباد دھرنے کے دوران اس کے بعد جو ایگریمنٹ ہوا تھا یہ اس کی بات ہو رہی ہے مگر جنرل فیض نے اسرار کیا کہ اگر انہوں نے معایدے پر دستخط نہیں کیے تو تحریک لبیک اس معایدے کو تسلیم نہیں کرے گی ماضی میں دسمبر اور جنوری میں الیکشن ہو چکے ہیں مولانا فضل امان اور شاہد خاکہ نباسی کی انتخابات سے متعلق اپنی اپنی رائے ہیں مولانا فضل امان نے بیسکلی سردی اور برف باری کے باعث الیکشن کے نقاط پر سوال اٹھایا تھا کہ جنوری کے جس طرح آلیڈی آ چکا ہے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہم یہ الیکشن کروائیں گے ڈیٹ ابھی تک نہیں اناؤنس ہوئی تو اس کے اوپر ریزیویشن پائی جاتی ہے خاص طور پر جو نورت ہے نورت پاکستان اس پہ اندر برف باری ہو رہی ہوتی ہے تو برف باری کے اندر لوگ کس طرح ٹریول کریں گے پولنگ سیشنز پہ کس طرح جائیں گے کافی آپ کو پتا ہے عام دور افترہ ڈیفکلٹ ہو جاتی ہے تو مولانا فضل امان نے اس کے اوپر جو ہے اعتراض اٹھایا تھا تو اس پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان کی رائے ہے ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں الیکشن کو ملتوی کرنے سے بے یقینی اور تاخیر سے شکوش پیدا ہوں گے چاہتے ہیں الیکشن وقت پر ہوں ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں روایت رہی ہے کہ الیکشن اتوار کے دن ہوئے ہیں تو ایک ڈیویلیپنٹ یہ ہے بلاول بھٹو صاحب نے کراچی میں پریس کانفرنس کی کل شام کو ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی حلقہ بندیوں کی بات کرتا ہے کوئی کہتا ہے موسم تھنڈا ہوگا یہ مولانا فضل امان صاحب کو لگائی ہے انہوں نے پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو چاہتی ہے الیکشن فوری ہوں ویسے پیپلز پارٹی نہیں پاکستان طریقہ انصاف بھی یہی چاہتی ہے کہ الیکشن فوری ہوں بلکہ میرے خیال میں تو پیپلز پارٹی سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے پاکستان طریقہ انصاف یہ چاہتی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فوری ہوں لیکن آج کل پاکستان طریقہ انصاف کی سنی نہیں جا رہی بالکل بھی نہیں سنی جا رہی لیکن ان کا یہ سب سے پہلے تو میرے خیال میں ان کا یہ مطالبہ تھا کہ الیکشن جو ہے وہ نائنٹی ڈیز کے اندر ہونے چاہیے علیz محمد خان صاحب پاکستان تحریکہن صاحب کے سینئر رہنما کل رات کو میرے شو میں آئے تھے اپنی پارٹی کا موقف دیتے ہیں تحزیب کے اندر دیتے ہیں اچھا پوائنٹ او فیو دیتے ہیں اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن ہمشہ تحزیب کے دائرے میں رہے کہ کبھی میں نے ان کے مون سے گالم قلوج نہیں سنی کوئی بتمیزی نہیں سنی بڑا اچھا لگتا ہے جب وہ میرے پروگرام میں آتا ہے تو میں نے ان سے سوال کیا ویسے تو مختلف سوالات ہوئے ایک تو سب سے پہلے میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ بشرا بی بی کی جانب سے کل ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اس بات کا ڈر ہے کہ ان کو کہیں زہر نہ دے دیا جائے کھانے کے اندر تو یہ کہاں سے آپ کے پاس یہ خبر آئی ہے کیوں یہ شک و شبات آپ کے ہوئے ہیں تو اس پہ انہوں نے اپنی رائے دی لیکن ان کے ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ جی اگر گھر سے کھانا ان کو دے دیا جائے تو پھر جو ہے وہ ٹھیک ہے اب میرا اس کے اوپر جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ جی گھر کا کھانا اگر آپ دے بھی دیں گے تو اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر کسی نے عمران خان صاحب کو زہر دینا ہے تو کھانا تو آپ صرف ہینڈ آور کرتے ہیں اس کے بعد عمران خان صاحب کو دے گا تو کوئی اور جا کے آپ خود تو عمران خان صاحب کے ہاتھ میں نہیں پکڑائیں گے جا کے جیل کے اندر تو اگر کسی نے زہر دینا ہوگا تو وہ تو گھر کے کھانے کے اندر بھی زہر ڈال سکتا ہے خدا نہ خواستہ میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ اگر کسی کا کوئی ایسا پلان ہے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں پھر ہمیں تھوڑا بہت تو ٹرسٹ لیول کرنا پڑے گا مطلب وہ لانا پڑے گا آپ کو اس کے مجبوری ہے تو مجھے البتہ میرا اس بات سے ذرا اختلاف ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہے اس قسم کی اگر کوئی پلان اگر ہوتا بھی یا ہے بھی اللہ ان کو لمبی زندگی دے تو کھانا تو چاہے جو جیل میں سرب ہو رہا ہے یا گھر سے آ رہا ہے اس کے ساتھ بھی ہنکی پینکی ہو سکتی ہے تو یا تو پھر ظاہری بات ہے اس کا دوسرا انگل اس بات کا یہ لگتا ہے کہ پاکستان طریقین صاحب ایکچولی چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو گھر کا کھانا دیا چاہے اور یہ جائز سب کی ہوتی ہے سارے قیدیوں کی یہی کوشش ہوتی کہ ان کو گھر سے کھانا ملنا چاہیے یا ملزم جو ہے میں قیدی تو نہیں ملزم کہوں گا کیونکہ اس وقت وہ ایک ملزم کے طور پہ اس وقت جیل میں ہے تو مجھے یہ لگا کہ بیسیکلی اصل پاکستان طریقین صاحب یہ چاہتی ہے کہ ان کو گھر کا کھانا کھانا ملنا چاہیے دوسرا پھر گفتگو شروع ہوئی میں نے ان سے سوال کیا کہ جی ماضی کی غلطیاں علی محمد خان صاحب نے ایک اور انٹیویو میں کہا تھا کہ جی ماضی میں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں بھی جو ہے وہ ان کو ٹھیک کرنا چاہیے اور اگر دوسری سائٹ سے غلطیاں ہوئی ہیں تو ان کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے تو میں نے مختلف چیزوں کے اوپر ان سے سوال کیا کہ کیا یہ غلطی تھی کیا وہ غلطی تھی تو میں نے ایک ان سے سوال کیا کہ اگر پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت آتی ہے تو کیا آپ لوگ جنرل باجوہ اور جنرل فیس کا کورٹ معاشل کریں گے کیا ان کے اوپر کیونکہ میں نے یہی سوال ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحب سے بھی کیا تھا تو میں نے کہا جی آپ کریں گے کیونکہ کم از کم جنرل باجوہ صاحب سے تو پاکستان طریقہ انصاف بہت نراز ہے نا تو اس کے اوپر ایک لیر کٹ موقع دینا چاہیے اس پہ انہوں نے کہا کہ جس نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی ہے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو لیکن میں کہتا ہوں موو وان ملک کو آگے لے کر جائیں تو پاکستان طریقہ انصاف کا مجھے فیل ہوا اس انٹریو کے بعد کہ ان کا بھی تقریباً ویسے ہی وہ موقف بناوا ہے جو اب نون لیگ کا ہے جو پہلے تو نون لیگ نے اعتصاب اعتصاب کیا تھا نا کہ جنرل باجوہ کا اعتصاب ہونا چاہیے لیکن اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے کہا چکر لگا پاکستان اور اس کے بعد وہ ساری چیز جو ہے وہ لپیٹ دی گئی بولو پینسل اعتصاب کینسل تو پاکستان طریقہ انصاف بھی آبیسلی یہی پوزیشنز لے رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے ماضی میں جو کچھ بھی ہوئے ہمارے ساتھ پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ جنرل باجوہ صاحب کو بلانا چاہتے ہیں یا کورٹ ماشرل کرنا چاہتے ہیں تو علی محمد خان صاحب نے کہا کہ جی باجوہ صاحب ہو گئے کوئی بھی ہو جس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے وہ فیس کرے لیکن ذاتی انتقام پر یقین ہم نہیں رکھتے باجوہ صاحب مروم مشرف صاحب ہو گئے زیا صاحب ہو گئے یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں اگر کسی نے کوئی غلط کیا ہے تو یہی سٹیٹر پوزیشن ہے آئین کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے لیکن ملک اس وقت مزید لڑائیوں کا متحمل نہیں ہے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے وہی بات وہی ہوگی دیکھیں میرا اکثر یہ بانتا ہوں اس کو کہ آپ جب الیکشن میں جا رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اپنے ایک منفیسٹو دیتے ہیں آپ بتاتے ہیں کہ جی ہم جب آئیں گے اقتدار میں آئیں گے تو ہم یہ 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 کریں گے تو یہاں پہ سیاستدانوں کے بلاف جو ہوتے ہیں وہ کال آؤٹ کیے جا سکتے ہیں کہ وہ کلیمز تو بڑے بڑے کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اور ایسا ہونا چاہیے لیکن جب بات پریکٹیکل کرنے کی آتی ہے کہ اچھا بتائیں پھر یہ کریں گے تو پھر وہاں سے جو ہے وہ کہانی ٹویسٹ ہو جاتی ہے کہانی چینج ہو جاتی ہے تو وہاں پھر کہا جاتا ہے کہ ہاں جی موو آن تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ موو آن کرنا تو پھر براہ مربانی ان چیزوں کو مت بیچیں یہ والا سودا مت بیچیں یہ نون لیگ یا پی ٹی آئے یہ سودا مت بیچیں اور یہ سودا مت بیچیں کیونکہ ظاہری بات ہے جس طرح پاکستان طریقہ ان صاحب وہ جو مراد سعید صاحب نے ایک دبا کہا تھا ہم سو ملین ڈالر ہے ادھر سے آئے گا سو ملین ڈالر ادھر آئے گا اس کے موہ پہ ماریں گے اس کے موہ پہ ماریں گے الیکشنز کے بعد اگر جب آپ حکومت میں آتے ہیں پھر آپ کے یہی ماضی کے بیانات جو ہے نا پھر لوگ چلاتے ہیں کہ جناب آپ تو ہم سے یہ وعدے کرتے تھے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے تو مت کریں مت کریں تاکہ آپ اس بند گلی کے اندر نہ جا سکے تاکہ آپ کو جو ہے وہ یہ پرابلمز ہوں چو ایک ڈیولپنٹ یہ تھی اس کے علاوہ فیضاباد درنا نظر سانی کیس کی عدالتی کاروائی کا تحریری حکم نامہ جناب جاری کر دیا گیا ہے تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اٹرنی جنرل کے مطابق وزارت دفعہ اپنی نظر سانی درخواست پر مزید کاروائی نہیں چاہتی آئی بی پیمبرہ پی ٹی آئے نے بھی متفرق درخواستوں کے ذریعے نظر سانی درخواستیں واپس لینے کی صدا کی ہے دورانے سماعت کیس سے متعلق چار سوالات اٹھائے گئے دورانے سماعت سوالات اٹھائے گیا کہ طویل وقت گزرنے کے باوجود نظر سانی درخواستیں کیس کیوں سماعت کے لئے مقررن نہیں کی گئی کیا آئینی اور قانونی اداروں کی نظر سانی درخواستیں واپس لینے کا فیصلہ آزادانہ ہے نظر سانی درخواستیں واپس لینے کے لئے ایک ساتھ متعدد متفرق درخواستیں کیوں دائر کی گئیں کیا فیضاباد دھرنا کیس فیصلے پر عمل درامت ہو گیا حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کچھ درخواست گزاروں کی عدم حاضری پر انہیں ایک اور موقع دیا جاتا ہے عدالت نے مشاہدہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے عوامی سطح پر کہا کہ انہیں معلوم ہے کہ کیا ہوا ان لوگوں کا کہنا تھا کہ فیضاباد دھرنا کیس میں عدالت نے ان کا نکتہ نظر اس کو مد نظر نہیں رکھا فیضاباد دھرنا فیصلے کے پیرگراف سترہ کے تحت یہ موقف عدالت کے لئے حیران کن ہے تحریری حکم نامے کے مطابق عدالت نے فیضاباد دھرنا کیس فیصلے میں کہا تھا کہ کوئی بھی متاثرہ فریق آگے بڑھ کر تحریری طور پر اپنا موقف پیش کر سکتا ہے عدالت ایک اور موقع دیتی ہے کوئی بھی شخص حقائق منظر عام پر لانا چاہے تو اپنا بیان حلفی عدالت میں پیش کرے کوئی بھی فریق یا کوئی اور شخص اپنا جواب جمع کروانا چاہے تو ستائیس اکتوبر تک جمع کروا دے کیس کی آئندہ سمات یکم نومبر تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی آگے اس کے بعد اس کے علاوہ ایک اور جو معاملہ تھا وہ ہے ملک ریاس اور عمران خان صاحبہ والا وہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا ہے تو برطانیہ سے موبینہ منی لارننگ کے الزام پر ملک ریاس کے واپس بھیجے جانے والے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پر اٹھالیس عرب روپے ٹیکس کا کیس آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات کے لیے مقرر ہو گیا ہے ابھی اس کے اوپر یہ اٹھالیس عرب روپے کا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے ایڈوکیٹ مومر حسینی ہیں انہوں نے یہ درخفاظ جمع کرائی تھی اس میں ایڈوکیٹ مومر حسینی نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے چند ہفتے قبل ایف بی آر کوئی خط لکھا کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو ان سی اے نے واپس بھیجوائے اس پر کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ اس پر ٹیکس کیا بنتا ہے تو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے اوپر جو ٹیکس بنتا ہے وہ تیس فیصد بنتا ہے جو کہ چوبیس ارب روپے بنتے ہیں اب اگر وہ ٹیکس نہیں دیا جاتا تو ڈبل جرمانہ ہوتا ہے اور چونکہ ملک ریاض نے مبینہ طور پر ٹیکس نہیں دیا تو اب وہ اٹھالیس ارب روپے بنتا ہے اب ایف بی آر کو چاہیے کہ ان کے اوپر اٹھالیس ارب روپے ٹیکس ڈالیں اور ان سے یہ لیا جائے یہ ان کی پٹیشن کے اندر جو ہے وہ درخواست کے اندر یہ بات کی گئی ہے لیکن ایف بی آر کا کہنا تھا کہ یہ پہلے سے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دی انہوں نے کہا میری اس میں لیگل ریپیزنٹیشن کر دی جائے درخواست پر انکوائری اوپن ہو جائے تو ایف بی آر کا یہ کہنا ہے اس پوائنٹ کے اوپر کہ جی کیونکہ معاملہ سبجیوڈس ہے اس لیے ابھی اس کے اوپر یہ ٹیکس لگ نہیں سکتا یا ہم اس کے اوپر کاروائی نہیں کر سکتے لیکن درخواست گزار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف معاملہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا نہیں ہے اس کے اوپر اٹھالی سرب روپے ٹیکس بھی کلیک کیا جانا چاہیے تو یہ معاملہ جو اسلامباد ہائی کورٹ میں آج لگ گیا ہے آج اس کی سماعت ہوگی آچھا جی اس کے علاوہ سنم جعوید پاکستان تریقین صاحب کی وہ رہنما سوری کارکن جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان کے والد صاحب کا آپ کو یاد ہوگا ہم نے انٹیویو بھی کیا تھا تو اس کے بعد ان کو رہا وہ زمانت مل گئی تھی لیکن جیسی وہ رہا ہوئی تھی دوبارہ ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا ان سمیت دیگر کے خلاف پولیس گاڑیاں جلانے کا جو کیس ہے جس میں ان کو ایکشلی دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا پولیس کی جانب سے انصداد دیشت گردی عدالت میں ایک رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے سنم جعوید کو پولیس گاڑیاں جلانے کے کیس میں باقاعدہ طور پر شناخت کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے ملزمان کے جسمانی ریمانٹ کی صدا کی گئی ہے عدالت نے پولیس کے جسمانی ریمانٹ کی صدا مسترد کر دی عدالت نے سنم جعوید سمیت دیگر کو چودہ روزہ جڈیشن ریمانٹ پر جیل بھیج دیا عدالت نے آشیمہ اور شابانوں کو شناخت نہ ہونے پر مقدمے سے ڈسچارج کر دیا تو سنم جعوید کو البتہ جو ہے وہ شناخت پریٹ کے اندر شناخت انکی کر لی گئی ہے اچھا جیس کے علاوہ جناہ ہاؤس عملہ کیس میں پروسیکیوشن نے پیٹے خواتین کارکن سنم جعوید سمیت دیگر ملزمان کی زمانتیں منظور کرنے کا اقدام لہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے پروسیکیوشن نے زمانتیں منظور کرنے کے خلاف اپیل داہر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ سنم جعوید سمیت دیگر ملزمان کی زمانتیں حقائق کے برعکس منظور ہوئی پروسیکیوشن نے صدا کی کہ انصداد دیشتگردی عدالت نے سنم جعوید سمیت دیگر ملزمان کی زمانتیں منظور کرتے وقت پروسیکیوشن کے موقف کو سنا نہیں لہٰذا عدالت زمانتیں منظور کرنے کا حکم قلدن قرار دے اس کے علاوہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے ساتھ گرفتار ہونے والا ان کا بطیجہ شیخ شاکر واپس گھر پہنچ گیا ہے شیخ صاحب نہیں پہنچے ہیں ان کا بطیجہ گھر واپس پہنچ گیا ہے شیخ راشر شفیق نے شیخ شاکر کے گھر واپس پہنچنے کی تصدیق کر دی ہے اور شیخ رشید کے ملازم اور ڈرائیور کو پہلے ہی رہا کر دیا گیا تھا اس سے قبل لاہور ہائی کور راولپنڈی بینچ نے ریجنل پولیس آفسر یعنی کہ آرپیو راولپنڈی سید خرم علی سے سات دن میں شیخ رشید کے حوالے سے رپورٹ طلب کی تھی سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی حراست کے خلاف دائر دخواست پر سمات ہوئی آرپیو راولپنڈی سید خرم علی عدالت نے پیش ہوئے عدالت نے پوچھا کہ کیا شیخ رشید اور ان کے ساتھ دیگر دو اشخاص کہاں ہیں آپ لکھ کر عدالت کو دیں یا شیخ رشید کو واپس یا ان کو پیش کریں آرپیو راولپنڈی نے عدالت سے مزید پندرہ دن کا وقت مانگا عدالت نے کہا کہ پندرہ دن بہت زیادہ ہیں یہ عام معاملہ نہیں دو دن کی مولت بھی بہت زیادہ ہوگی عدالت نے اس کے بعد کیس کی سمات جو ہے وہ ایک ہفتے کے لیے ملت بھی کر دی تھی اس کے علاوہ لہور ہائی کورٹ میں ہی فرخ حبیب کی بازجابی کے لیے دخواست کی سمات ہوئی اس دوران سمات عدالت نے لہور سے آئی جی پنجاب سے فرخ حبیب کے حوالے سے ریپورٹ مانگی پی ٹی اے رہنوما کی بازجابی کی دخواست ان کے بھائی کی طرف سے دائر کی گئی ہے جس میں موقع اختیار کیا گیا کہ فرخ حبیب کو ان کے گھر سے پنجاب پولیس کے حلکار ساتھ لے گئے دخواست میں مزید کہا گیا کہ ان کے بھائی فرخ حبیب اور چار ساتھیوں کو پنجاب پولیس کے حلکار گھر سے اٹھا کر لے گئے ہیں عدالت عالیہ لہور نے فرخ حبیب اور ان کے ساتھیوں کو بازیاب کرانے کا حکم دیا اس کے علاوہ ایک اور کیس میں انتزاد دشتگردی عدالت نے نو مئی کو جلاو گھراو ہنگامہ رائی اور پولیس پر حملے کے کیس میں پاکستان طریقہ انصاف کے رہنوہ حلیم عادل شیخ سمیق چار کارکنوں کی رہائی کا پروانہ جاری کر دیا عدالت نے ایک ہفتہ پہلے ملزموں کی زمانت منظور کی تھی عدالت نے چاروں ملزموں کے ریلیز آرڈر جاری کر دی ہیں دیگر ملزموں میں شبیر حسین بشارت حسین اور عبدال سمت شامل ہیں عدالت نے جیل سپرینرین کو حکم دیا کہ ملزم کسی دوسرے مقدمے میں گرفتار نہیں ہے تو انہیں رہا کیا جائے عدالت نے ملزموں کی ٹیپو سلطان تھانے میں درج مقدمے میں فیکس ایک لاکھ روپے میں زمانت منظور کی پولیس کے مطابق حلیم عادل شیخ فریض آباد تھانے میں درج مقدمے میں بھی گرفتار ہیں تو ایک کیس کے اندر ان کی رہائی ہوگی لیکن دوسرے کیس میں ابھی بھی ان کی گرفتاری موجود ہے شامہود قریشی صاحب سے عدالہ جیل میں ان کی فیملی نے جناب ملاقات کی ہے اور ان کی ملاقات تقریباً سوا گھنٹے کی رہی اور ان کی صحت سے متعلق اور زیر سماعت مقدمات سے ریلیٹڈ جو ہے ان کی گفتگو ہوئی ہے ان کی ان کے بیٹے زین قریشی اہلیہ ماہین قریشی بیٹی مہربانو اور بہو مہنور قریشی نے ان سے جو ہے یہ ملاقات کی ہے اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق جناب لہور ہائی کورٹ میں نوے دن میں الیکشن نہ کرانے کا جو اقدام ہے اسے چیلنج کر دیا گیا ہے اور اس سوالے سے عدالت میں منیر احمد ایڈوکیٹ نے درخواست دائر کی ہے اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آئین کے مطابق نوے دن میں الیکشن کروانا آئینی پابندی ہے الیکشن کمیشن نے ابھی تک نوے دن میں الیکشن کروانے کے لئے کوئی اقدام نہیں کیا جبکہ اسیمیلیاں تعلیل ہونے کے بعد اب نوے دن میں الیکشن کروانے کے لئے وقت بہت کم ہے اسدا کی گئی ہے کہ نوے دن میں الیکشن کروانے کے احکامات دیے جائیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صدر مملکت کو الیکشن کی تحریکہ اعلان کرنے کے لیے کہا جائے بیسے وہ اعلان تو آلڈی کر چکے ہیں لیکن ان کی سن کوئی نہیں رہا اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک خبر یہ ہے کہ جی ان کے سیل کے باہر سیکیورٹی جو ہے وہ مزید سخت کر دی گئی دنیا نے یہ رپورٹ کیا ہے اور اس خبر کے مطابق جیل ذرائع کے مطابق چیرمن پی ٹی آئی کو سیکیورٹی خچاک پر کلاس بی سے سیکیورٹی بیرک منتقل کیا گیا ہے اور پی ٹی آئی چیرمن کی سیکیورٹی پر معمول اہلکانوں کی سخت نگرانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے سیکیورٹی پر معمول جیل عملے کے موبائل فونز بھی تحویل میں لے لیا گئے ہیں تو عمران خان صاحب کی سیکیورٹی جو ہے وہ کافی سخت ہوگی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر تو یہ جناب اب تک کی اپڈیز تھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ